اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان شاہ فہد سنابلی لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام لے کر جس کا نام ہے روبرو ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ روبرو کے اس پروگرام میں ہم اپنے مہمان علماء کے ساتھ آپ کے روبرو حاضر ہوتے ہیں اور اہم مسائل پر ہماری گفتگو ہوتی ہے آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں آئیے ہم استقبال کرتے ہیں اس کے بعد استفادے کی کوشش کرتے ہیں شیخ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے وقت دیا آج جو ہم سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں وہ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر لڑکی پیدا ہو تو ایک بکرا اور لڑکا ہو تو دو بکرا اس طرح کی اور مثالیں بھی ملتی ہیں تو کیا اس سے لڑکی کی کمتر ہونے کی طرح پر اشارہ نہیں الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ عباد دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ذنب میں رکھیں کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کون کمتر ہے کون برتر ہے اس کا فیصلہ تقوی کی بنیاد پر ہوتا ہے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی نظر میں اکرم ہوا ہے بائزت ہوا ہے بڑا ہوا ہے اہم ہوا ہے جو تقوی میں سب سے بڑا ہے تو اللہ کی نظر میں جنس کی اعتبار سے فیصلہ نہیں ہوگا بلکہ تقوی اور عمل کے اعتبار سے یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ یہ چیز اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ اگر لڑکی کی پیدائش ہوتی ہے تو احادیث میں ایک بکرا ایک جانور زبا کرنے کے لئے کہا گیا ہے حقیقہ کرنے کے لئے اور لڑکے کی پیدائش ہوتی ہے تو دو جانور حقیقہ کے لئے کہا گیا ہے بعض روایتوں میں ایک کا ذکر ہے لیکن وہ روایتیں شاز ہیں یعنی جب لڑکا پیدا ہو تو صحیح روایتیں آتی ہیں کہ دو جانور زبا ہوگا ایک جانور والی روایت صحیح نہیں ہے تو اسلام میں واقعی ایسا ہے لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ لڑکی کم تر ہے اس کی وجہ سے ایسا کیا جا رہا ہے آپ اس کو اس پہلو سے بھی تو دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لڑکی کے استقبال میں کم خرچہ لگتا ہے اور ایک لڑکے کے استقبال میں خرچہ زیادہ ہے تو اگر اس کے حقیقے میں کم خرچہ ہے تو یہ تو تیسیر ہے آسانی ہے اب کسی کے ساتھ آسانی کی جائے اس کا یہ مدلب تو نہیں کی وہ چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے آپ دکان پر کوئی سامان لینے جائیں اگر آپ کو مجھے مہنگا میں دے دے آپ کو کم کر کے دے دے کم پیسے میں دے دے تو اس کا مدلب نہیں کی آپ کی اہمیت کم ہے تو اس پہلے سے ہم کیوں نہیں دیکھتے کہ ایک لڑکی کی آمد پر ایک تیسیر کا معاملہ رکھا گیا آسانی کا معاملہ رکھا گیا اور لڑکے کی آمد پر ایک ذمہ داری بڑھا دی گئی ہے تو اس میں یہ اس چیز کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کم تر ہے بلکہ بساوقات یہ فرق تو اس کی اہمیت پر دلال کرتا ہے لیکن ہم یہاں یہ بات نہیں کہتے لیکن یہ کہتے ہیں کہ اس پہلے سے بھی آپ دیکھ سکتے کہ یہ چیز فی نفسی کم تر ہونے کی دلیل نہیں ہے تیسری بات سب سے اہم بات یہ ہے کہ فیوچر کی حساب سے بھی ہم کو دیکھنا چاہیے اسلام نے عورت کا جو دائرہ کار رکھا ہے اور مرد کا جو دائرہ کار ہے وہ الگ الگ ہے ایک عورت کو جب ہم دیکھیں اسلام میں تو جو پورا پیکیج ہے اسلام کا عورت کے لیے اس پیکیج میں ہم کو دیکھنا چاہیے صرف ایک ٹکڑا لے کے دیکھیں گے تو مشکل ہوگی تو یہ معاملہ کم تر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ دونوں کا جو دائرہ کار ہے وہ الگ الگ ہے اس کو صرف حقیقے کے وقت ہی نہ دیکھیں بلکہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جو حکم دے دیا اس کی مطابق ہم کو کرنا ہے تو اصل حکمت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے لیکن ہم اپنے اعتبار سے جو سمجھ سکتی یہی اس میں کم تر ہونے کی بات نہیں بلکہ دونوں کا دائرہ کار الگ الگ ہے اور اسی حساب سے دونوں پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے مالی اعتبار سے عورت کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس لئے آگے چل کر وہ آپ کے لئے کوئی مالی ذمہ داری نہیں اٹھانے والی ہے لیکن یہ جو لڑکا ہے یہ آگے چل کر آپ کے لئے مالی ذمہ داری بھی اٹھانے والا ہے تو اس طرح سے دونوں کے دارے کار کو دیکھ کر مالی معاملات میں دونوں میں فرق دیکھتا ہے جی جزاک اللہ خیر شیخ بہت بہت شکریہ ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ہمارے سامنے کئی اہم باتیں رکھی ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شیخ کے علم و عمل میں مزید برکت اتا فرما ناظرین ہم آپ سبھی کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور مسلسل ہم سے استفادہ کر رہے ہیں آج کے لئے بس اتنا ہی ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں